رسول صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جو عزا صاحب ہیں ان کو پاکستان بہتر لڑا ہے اور ان کے لیے راستے کھلے ہیں تو کیسے دیکھیں آپ مجھے لگتا جو وقار صاحب ہے وہ کچھ نشے کی حالت میں ہے وہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ایک سنسیبل انسان نہیں کر سکتا ان کو پتا نہیں ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے اپنے کیا کیا کام کیے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ہے وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ میں جو بول رہا ہوں میری ان بولنے سے لوگ نا ان کی باتوں میں آ جائیں گے ایک نشے کی حالت میں جب ایسے باتیں بولتا ہے تو ان کو کیا پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں وہ کچھ بھی بول سکتے ہیں ان کی حالت دیکھ کے کیا ہے ریسنٹلی آپ سب لوگ انہیں دیکھا ہوگا ہم جب بانے ہال گئے تو وہاں کیا تھا آزاد صاحب کے ساتھ کتنے لوگ تھے لوگ ان کا حجوم اتنا تھا کہ لوگ ایک دوسروں کونہ اوپر بیٹھ کے چڑھ رہے تھے کہ ہم لوگ کاش ہمارے دیدار ہوتے اتنا تھا دوسرے بات دیکھیں آپ دوسرے دن وہی وکار صاحب وہ جا کے پیڑ کے نیچے وہ تھکا ہارا انسان جب ایٹھتا ہے تو وہ ایسی حالت تھی اس کی تو اب وہ تو بولیں گے ان کو تو کچھ بھی بولنا ہے ان کے موکس کے آج تک بند کے وہ کچھ بھی بولیں نشے میں ہے بندہ نشے میں نہیں ان کو ہوش نہیں ہے اس لیم ہوش جب وہ ہوش میں آ جائیں کہ پتا چلے گا وہ کیا ہے آزاد صاحب کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر ہی نہیں رہے ہم لوگستان کے بندہ بہت بہت بڑی بیلیٹری رہی ہیں تو اس طرح کے دیری دیٹری اور مارکس کسی انسان کے بارے میں بتانا تو کیسے دیکھا کانونی طور پر کیسے دیکھا ہاں وہ ایک اوقات اپنی بول رہے ہیں جو وقار صاحب ہے وہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں میری اوقات کیا ہے ایک انٹرنیشنل پرسنیلٹی کے بارے میں وہ اس طرح بات کر رہے ہیں ان کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لوگ ہستے ہیں اس پر ان کمنٹس پر لوگ مزاگ بنا رہے کون سا بندہ اور کس کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے اور کیا یہ آزاد صاحب کے بارے میں بول رہا ہے جس کی اوقات نہیں ہے کہ میں بات بھی کروں آزاد صاحب کے ساتھ اور وہ یہ ہے وہ کدھر ہے کشمیر میں نہیں کہی ہے اندوستان تو دور کی بات ہے پہلی بات ایسے لوگ اسے کانگریس کا جس دن کانگریس کو پتا چلے گا کہ وقار رسول نے کیا کیا ہے شاید کانگریس بھی نہیں اس کو اس وقت جگہ دے گی اپنی پارٹی میں یہ جانا چاہوں گا کہ جس دہا ہماری کانگریس کی سیٹویشن دیکھتا ہے یہی پرابلم ہے جب کانگریس میں ایک وقار جیسے ریلیڈر رہے تو باقی جو لیڈر وہ کیسے رہیں گے ان کو اوپر آنے نہیں دیا جب میں تھی وہاں تب ہی وہی تھا جب ہم لوگ جتنے بھی کانگریس کے لیڈر نکلے ہوئے ہیں وہ بس اپنے آپ کو سمجھتے تھے میں ہی سب کچھ ہوں میں ہی پریزیڈنٹ ہوں کانگریس کا سارے انڈیا کا پریزیڈنٹ میں ہوں وہ کبھی آگے کسی کو چلنے نہیں دیئے اور اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے وہ جس کو نا وہ ایک دکیانوسی ٹکنالوجی وہ یوز کر رہے ہیں جو نا کہیں ہے ہی نہیں جو کسی دنیا میں رہتا ہی نہیں ہے اس کو پتہ نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں میں کدھر ہوں وہ کسی بھی جگہ نہیں ہے آج بھی کانگریس اگر اس کو دیکھیں نا پوری طرح سے وہ اس دن اس مجھے لگتا ہے شاید اس کے بعد کانگریس ان کو جگہ نہیں دے گی آفس آنے کے لیے ہم وہ دیکھیں گے ویری سون کہ آپ دیکھیں گے جس وقت ہم ان کا پول کھولیں گے نا سارے کی کانگریس کیا کرے گی وقع رسول کا اس کے بعد وہ کون سی سٹیٹمنٹ دے دیں گے کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جس وقت رسول تھے ایک بڑی تحریک جو ہے دھارد وڑو یادرہ کے شاہ حوال سے ہمیں دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی جگہ پہ جو پارٹی میں ان کا سٹانڈ ہے وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ایک بڑی میجورٹی کو وہ ہنڈل کر پایا اور وہ ہنڈل نہیں کر پائے انہیں کرائے پہ لائے انہوں نے انسی سے لائے لوگ انہیں پیڈی پی سے جو ان کے کچھ لوگ تھے ان کو کرائے پہ اس کو بولتے کرائے کے بندے انہیں کرائے پہ مانگے ان کو کہ ہماری مدد کرو اٹلیس ریلی تو لگے ریلی ہے نہیں تو کدھر تھی کانگریس کانگریس کے کتنے لوگ ہی تھے کیا اگر وہ اتنے تھے یادرہ میں اتنے جوڑنا چاہ رہے تھے لوگوں کو تو وہ لوگ کدھر تھے کیا ضرورت پڑی کانگریس کو ساؤت سے لانا نورت سے لانا اور یہاں لے کے آنا وہ کیوں نہیں اپنے ایک سٹینڈ پہ یہاں اپنا کانگریس سٹینڈ کر سکا یہ آزاد صاحب ہی تھے جنہوں نے یہاں کانگریس کھڑی کی تھی اور اب آپ دیکھیں گے وکار اصول کی وجہ سے کانگریس زیرو میں ہے کشمیر میں آلڑی ہے وہ جمہو کشمیر میں زیرو پہ آ جائے گی ویری سون مجھے آزاد صاحب کے خلاب بولنا ہے جنہوں نے ان کو بیٹے کی طرح کیا بچہ اپنے بچے کی طرح بولتے تھے اگر ان کو پتا ہے یہ آزاد صاحب ہی تھے جنہوں نے کانگریس کو اوپر لیا اور ان کی چھترچایا میں یہ بھی تھوڑا جگہ اگر لے سکے تھے ان کی آزاد صاحب کی وجہ سے اب جب ہے ہی نہیں تو سب کو پتا ہے جب آزاد صاحب ہی نہیں وہاں تو ان کو کون دیکھے گا تو یہ نیچرلی پاگلوں کی طرح وہ کتے نہ بھاگے جا رہے ہیں پاگل کو پتا نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں کس کے خلاب بول رہا ہوں گالی مار رہا ہوں کیا ماں same is with the problem with the وقار تو وقار ایسے ہی بول رہے ہیں already وہ کام نہ کرنا چاہ رہے تھے نہ کر چکے تھے کانگریس آج اگر کام کرتے لوگوں کے problems کو solve کرتے یہ حالت نہیں ہوتی zero پہ نہیں آتی وہی problem میں جب یہ کام ہی نہیں کرتے انہی controversies میں بیٹھے رہتے ہیں so naturally وہ سب کچھ دکھ رہا ہے some how he is doing like that also کیونکہ اس کو کوئی اب جانتا ہی نہیں ہے اس سے اچھا اگر وہ لوگوں کی problems میں جاتے ہیں رو لوگوں کی problems کیا ہے ادھر solve کرتے ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ان کی ان کے مسئلے مسائل حال کر دیتے ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی چارہ کر دیتے تو لگتا ہے کچھ حل ہوتا کچھ ان کو لوگ سمجھ جاتے کچھ ان کے ساتھ ہوتے بات جب اس میں رہے نہیں کبھی جب وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے تھے وہ گارمنٹ میں بھی تھے تب بھی وہ کچھ نہیں کرتے تھے تو naturally اب تو یہی چیز ہے جو ان کو at least میڈیا بھی ہے اس کو لگتا ہے ہاں مجھے ابھی بھی کوئی پہچان لے at least یہ سب بیکار کی باتیں جب بولیں گے تو naturally لوگ دیکھ لیں گے دو منٹ کے لیے اب ایسا حال ہے کہ جو بھی دیکھتا ہے وہ ہسی مزاک اڑا آنے لگتا ہوں سمہا یہ بھی ہے نا کانگریس جو ناکامیاب ہو رہا ہے ایسے ہی لیڈروں سے ہو رہا وقا رسول جیسے لیڈروں سے ہی ہو رہا ہے اور ایک دیکھئے وہ دوسرے انعیت صاحب وہ اور ایک نمونہ ہے ان کا بتائیں تو کس کے بارے میں ان کے ایسے لیڈر ہی بیکار میں ہیں انشاءاللہ آپ سب دیکھیں گے کہ ڈی پی اے پی ویل ریلی رول ہے بیکنز یہ وہی آزاد صاحب ہے جن کو ستپال ملک بھی پریز کیے ہر ایک لیڈر ان کے لیے پریز کیا ابھی آپ بولیں گے ہاں موڈی صاحب نے رویا تو باقی لیڈروں کے لیے کیوں نہیں رویا وہاں راہل گاندی بھی تو تو اس کے لیے کیوں نہیں رو رہے کیونکہ جب آپ کام کریں گے تو ہر ایک پریز کرتا ہے چاہے وہ کیسے بھی ہو بٹ اگر کام کرے گا نا انسان تو ہوئی بھی رہ چلتے ہوئے بھی پریز کریں ابھی جب ہم جاتے ہیں آزاد صاحب کا نام لے کے تو لوگ ان کے بلنے نہیں آزاد صاحب کے ملے ہمیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں جن کا ماننا ہے کہ آزاد صاحب پھر سے کونگرز پارٹی جو انکرسی تھی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بس ایک ریومرز یہ پہلاتے ہیں جب ان کے پاس کوئی بات ہے ہی نہیں اب یہ کیسے تیسے لوگوں کے پاس وہی نام لے کے جاتے ہیں کیا ہم آزاد صاحب کے وہ واپس آ رہے ہیں بہت آزاد صاحب نے جب خود ہی کلیر کیا there is no way to go back I am not going back چاہے ہاں وہ کانگریس آ کے مرش ہو کے ڈی پی ای پی میں آ سکتے ہیں بٹ ہم ایزا کانگریس میں نہیں جائیں دیکھیں وہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا وہ اب یہ بول رہے ہیں تب کیوں نہیں بولا اگر اس وقت وہ کھل کے بولتے بھئی اس نے ایسا کیا وہ الگ ایک بات تھی اب اس وقت یہ بولنا تو بیکار ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا بیٹھی ہے نائے بیٹھا ہے سب بیٹھے انیسٹگیشن چلے گی جس نے کیا ہوگا سیدھے پتا چلے گا ہمارے کو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے